السلام علیکم جی کیا حال چاہلے ہیں آپ لوگوں کے امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ سے اچھا آج کا vlog ہم دوپہر سے سٹارٹ کر رہے ہیں چار بجے کا ٹائم ہے اور میں جائے تھے ابھی شاہر لینے کے لیے میں نے یہ والا ڈرس پریس کی ہے یہ جو کرتا ہے یہ میں نے شنائر سے لیا تھا لاسٹ یا ان کی ونٹر کولیکشن تھی یہ اور آپ کے سامنے یہ ابھی تک نیو پڑا ہے شنائر کے جو کپڑے کی کالٹی ہے نا وہ بہت اچھی ہے اور میں نے اسے کافی دفعہ واش کی ابھی تک ٹھیک پڑا یہ آئی تھنگ میں نے لاسٹ یا 3500 یا 3800 سمتھنگ اس طرح سے لیا تھا اچھا یہ پی آر پیکن مجھے ٹو ویک پہلے رسیف ہوا تھا میں نے اسے پروپر یوز کی ہے تو میں آپ کا ساتھ اپنا فائنل ریو شیئر کر رہا ہے آپ میں سے کافی لوگ مجھ سے لیڈیز محل کا یہ سٹرابری لیب بام کا ریویو مانگ رہے تھے اچھا یہ اس طریقے سے جار کی صورت میں آتا ہے اور اس کی فریکنس بلکل سٹرابری جائسی ہے اور آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے کہ میں نے کتنا زیادہ یوز کی ہے اس لیب بام کو اچھا یہ لیب بام جو ہے نا اس میں ایک ٹینٹ ہے یعنی ایک تو لیب بام ہوتے ہیں نا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ریڈ ریڈ ہے اس کے اندر انہوں نے ٹینٹ ڈا رکھا یعنی آپ اپنے لپس پہ لگائیں گے نا تو آپ کو پنکش ایفیکٹ ملے گا جیسے آپ کو میرے ہاتھ سے بھی پتا چل جائے گا یہ نا اپنا ایک ٹینٹ چھوڑتے ہیں تو آپ کی ہونٹ پنک پنک سے ہو جاتے ہیں تو سردیوں میں تو بہت اچھی چیز ہے یار کیونکہ ہم سب کے ہونٹ بڑے ڈرائے رہتے ہیں اور لپسٹک لگانے سے بھی پہلے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی لپ بام لگائیں تاکہ آپ کی جو لپسٹک ہے نا وہ پھٹی پھٹی یا کریک سانا ایفیکٹ دے تو یہ ایک موسٹرائزنگ لپ بام میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ٹینٹ بھی مل جائے گا کیونکہ روز روز لپسٹک لگانے سے ہونٹ بلیک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے لپس پہ دن میں جتنی ٹائم چاہیں آپ لگا سکتے ہیں آپ کے ہونٹ بھی کالے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو ایک پنک ایفیکٹ بھی مل جائے گا دوسرا آپ کے لپ کو یہ موسٹرائز کر دے گا اور آپ کے جو لپس ڈرائے ڈرائے ہو رہے ہوتے ہیں نا کریک کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی یہ ختم کر دے گا تو یہ اچھا لپ بھام ہے میری طرف سے ریکومنڈیڈ ہے اور دوسرا ان کا یہ ٹونٹی فور کے گولڈ سیرم ہے کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کیا یہ وائٹننگ دیتے ہیں یہ وائٹننگ کے لیے یوز نہیں ہوتا اس کے اندر گولڈ کے پارٹیکاز ہوتے تو ٹونٹی فور کے گولڈ سیرم موسٹرائزنگ اور گلو کے لیے یوز ہوتا ہے آپ اس کو اگر روز یوز کریں تو آپ کی سکن پہ گلو آ جائے گا یا بھی نور آ جائے گا آج کل ونٹر ہے سب کی سکن ڈرائ ہے تو میں مارننگ اور نائٹ میں کوئی موسٹرائزر یوز نہیں کر رہی میں اس کے ٹو سے ٹری ڈرابز یوز کر رہی ہوں ایسا موسٹرائزر میری سکن پہ بلکل بھی پیچ نہیں ہے اور بہت اچھی سکن ہو گئی ہے میری ڈرائنس ختم ہو گئی ہے تو اگر آپ کی سکن پہ ڈرائنس ہے اور گلو آپ کو چاہیے تو اس کے لیے یہ سیرم ہوتا ہے اور اگر آپ کی فاؤنڈیشن سمودھ نہیں لگتی نا آج کل سردیوں میں سمودھ فاؤنڈیشن نہیں لگتی تو اپنی فاؤنڈیشن میں اگر آپ ٹو سے ٹری ڈرابز گولڈ سیرم کے ڈال لیں نا تو مکھن کی طرح فاؤنڈیشن لگتی تو گولڈ سیرم کا یہ کام ہوتا ہے ان کا یہ سیرم بھی بہت اچھا آپ میں نے کافی اس کے آپ کے سامنے بوٹل اب ختم ہونے والی ہے ان کا انسٹرگرام پہ بھی پیج ہے اور ان کا وٹس اپ نمبر بھی سامنے شور ہے میں نے ڈسکرپشن بکس میں بھی ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کر دی ہیں آپ لوگ جا کر آرڈر کر سکتے ہیں اچھا جو ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگر آپ لوگ سوچ جوں گے میں آپ کو کس کا سوٹ دکھا رہی ہے اچھا یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ میری جو شادی ہے براد کا جو ایونٹ ہے نا اس پہ میرے گھر میں سے کسی نے پہنے میں لاس میں بتا دوں گی آپ کو کہ یہ کس کا ڈریس ہے تب تک آپ گیس کرتے رہیں اچھا یہ ہم نے جعفر کلوتھ انزری ہاؤس سے لیا تھا رہیم سینٹر میں ان کی فرس فلور پہ شاپ ہیں آپ کو ہر طرح کے ویڈنگ ڈریس کی ورائیٹی مل جاتی ہیں ان پہ ساریز بھی ہیں لینگا بھی یعنی ویڈنگ ڈریس ملتے ہیں ان پہ تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور ان کے ریٹ فکس ہوتے ہیں ہاں پہ بار گیننگ والا کوئی سین نہیں ہوتا انہوں نے بڑا بڑا لکھ کے لگا رکھا ہے اچھا یہ والا جو ڈریس ہے اس طرح کا یہ اس برینڈ کا ہے اور ساتھ میں اس کا کوڈ بھی منشن ہے اور یہ بہت ہی حسین ڈریس ہے آج کل سب کا شادی سیزہ نے چل رہا ہے تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کسی لوگ کو آئیڈیا چاہیے ہو کہ وہ کیا پہنے کس طرح کا لے تو ان کو آئیڈیا مل جائے اور جو ملتان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو میں نے شاپ کا ایڈریس بھی دے دیا ہے تو اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ تو بلکہ میں نے ان کی فری میں پروموشن کر دیا اب کہ اس سوٹ کے انہوں نے اچھے خاصے چارجز کیے تھے لیکن خیر ان سے ہم نے کافی سوٹ لیا ہے اور ہم ان سے سوٹ لیتے ہیں بلکہ میرے جہیز میں بھی ان کے ایک دو سوٹ ہے تو آپ لوگ وزٹ کر کے دیکھ لیجئے ایک اچھی شاپ ہے یہ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کے کارڈ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسا ڈیزائن ہے یہ اس کے جو ہے نا بلیک والا یہ اس کے بازو کا پیچ ہے یہ بازو ہی ہیں آگے یعنی اس کے آگے نا اس طریقے سے بلیک کپڑا لگ جائے گا تو بلیک پنک اس طریقے سے کنٹراس ہے جیسے یہ ہے میں نے آپ کو اس میں دکھایا ہے کارڈ میں تو یہ ہوگا اس کے بازو اور یہ جو ہے نا یہ اس کے گلے پہ لگے گا اور جو گلے پہ ڈیزائن ہے نا اس طریقے سے یہاں پہ اس کے گلے پہ یہ والا پیچ لگے گا اور یہ اس کی شلٹ ہے اور یہ اس کا جو ہے ٹراؤزر یا شرارہ جو بھی بنوانا نہیں یہ ٹراؤزر نہیں ہے یہ انر کا کپڑا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ ٹراؤزر ہے یعنی اس کا سلک ٹائپ کا ٹراؤزر ہے اور یہ بیک ہے شلٹ کی اور بس اور یہ نا شلٹ کا دامن ہے کیونکہ اس کے اس پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کارڈ پہ نیچے نا بلیک کلر کا پورا دامن ہے میں آپ کو شرٹ کا فرنٹ کھول کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے شرٹ کا فرنٹ ہے وہ جو میں نے ریڈ پیچ دکھایا ہے نا وہ بیچ میں آئے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ریڈ پیچ آپ یہاں پہ سٹ کریں گے باقی اس پہ سارا کام ہے یار ستارے کا کہلے تھوڑے تھوڑے سے اس پہ موٹی لگا رکھے ہیں ملٹی کلر کے نا آپ کو دیکھ رہوں گے بلکہ ویڈیو میں تو اتنا کلیر نہیں دیکھ رہو گا لیکن اس پہ ملٹی کلر کے نا انہوں نے موٹی لگا رہا ہے یعنی فل فرنٹ پہ نا کام والی شرٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کے نا شرٹ پہ کام ہے پھر جب یہ پہنیں گے نا تو پھر پہن کے آپ کو نا پھر مزید کلیر ہوگا لیکن اس کا کلر بہت پیارا گاجری کلر نا اچھا یہ اس کا نا ٹراؤزر ہے اس کا کنٹراس میں ٹراؤزر ہے جو اس ڈریس کا ہے نا اور یہ اس کا نا دوبتہ ہے اور دوبتے پہ بھی نا وہی سارا کام ہے فول اور ساتھ میں اسے کون سی لیس کہتے ہیں میں بھول گی ہے جو دوبتے کے کورنرز پہ لگی ہوئی ہے یہ لیس لگی ہوئی ہے اور اس میں بلیک بارڈر بھی ہے ریڈ بارڈر بھی ہے ملٹی کلر کا ہے میں آپ کو اس کا دوبتہ دکھا دیتی ہوں اس ٹائپ کا نا اس کا ڈوبٹہ ہے کیونکہ ہمیں کھولوں گی پھر مجھے تائے کرنی پڑے گی تو آپ بس یہیں سے دیکھ لیں اور یہ میں نے کہا میں آپ کو سٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ شرٹ کی لپ ایسی آئے گی بہت حسین سوٹ ہے ہم میں بتا دیتی ہوں سوٹ کس کا ہے میرا تو یہ سوٹ ہو نہیں سکتا اور میری بہن کا بھی نہیں ہے یہ سوٹ میری امی کا ہے میری امی نے یہ میری برات کے لئے لیا ہے تو انشاءاللہ امی یہ پہنیں گی یہ ڈریس اور میں نے امی کو کہا ہمیں اس کا ٹراؤزر بنوانا کیونکہ میری امی نہ ہمیشہ شلوار بناواتی ہیں لیکن میں نے امی کو کہا اس کا ٹراؤزر بنانا اچھے اس ڈریس کے پرائز تھے ٹوپیس تھا یہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ یا ایٹ تھاؤزن اس طریقے سے اس کے پرائز تھے اور انر کا کپڑ اور شلوار کا کپڑ ہم نے الگ سے لیا تھا تو ٹوٹل ہمیں یہ جو ڈریس ہے نو وہ ٹن تھاؤزن ٹوپیس میں پڑا تھا تو یہ اس ڈریس کے پرائز تھے خیر آر چل تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے یار شادی والے کپڑے ایسی پڑھتے ہیں بہت مہنگائی ہو گئی اب اور آن سنڈے تھا اور سنڈے کو میں نے بنای تھی بریانی اور اتنی باوم بریانی بنی تھی اور آپ یقین کریں گے یہ بریانی میں نے صرف ایک پیاز اور ایک ٹیمارٹر سے بنائی ہے کیونکہ ٹیمارٹر بہت مہنگی اور آن میں نے ایکسپیرمنٹ کیا صرف ایک پیاز اور ایک ٹیمارٹر ڈالی اور بہت اچھے بریانی بنی میں نے ریسپی ریکارڈ کر لیا انشاءاللہ کل جو ہے نا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بریانی کے ریسپی شیئر کروں گے پھر آپ بنائیے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک ٹیمارٹر اور ایک پیاز سے اتنی زبردست بریانی خیر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں جاری ہوں کہاں سے آ رہی ہوں جو میں تیار ہوں کہیں بھی نہیں گئی نا کہیں جا رہی ہوں نہ کہیں سے آ رہی ہوں بس ویسے تیار ہوں کہ میں گھر میں بھی تیار ہو جاتے ہیں ایسے کوئی بڑے بات نہیں ہے گرمیاں تھوڑی گرمیوں میں تو انسان تیار ہوتے ہوئے ہزار دفعہ سوچتا ہے کیونکہ میک اپ کم پسینے کی صورت میں وہ میک اپ پگلی جاتا رہے کہ سردیوں میں ایسا کوئی سیر نہیں ہوتا تو میں تو گھر میں بھی خیر تیار ہو جاتی ہوں تو خیر اچھا میں آپ کو نے ایک چیز بتا رہی تھی ابھی میں نے آپ کو اپنی امی کا ڈرس دکھایا بتانا آپ کو امی کا ڈرس کیسا لگا ابھی امی میں آپ برات پر پہنیں گی میرے والا ڈرس ابھی ہم نے ٹیلر کو دینے اس سٹیچ ہونے کے لئے کچھ ڈیز میں دے دیں گے ٹیلر کو سٹیچ ہونے کے لئے اچھا آپ میں سے بہت سے لوگوں سے پوچھیں یا آپ نے اپنا شادی کا ڈرس نہیں بتایا یا پہلی بات تو یہ میں نے ہزار دفعہ بتا چکے کیونکہ وہ ڈرس میں نے بنوائیا نہیں ہمارے یہاں رواج ہے کہ برات اور ولیمے کا ڈرس نہ لڑکے والوں کی طرف سے آتا ہے میرا نکاح کا ڈرس بھی ان کی طرف سے تو برات اور ولیمے کا ڈرس بھی وہیں سے آئے گا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا اور دوسرا میں نے خود بھی ابھی تک اپنا برائیڈر ڈرس نہیں دیکھا ہے ہاں مجھے کلر پتا ریزائن پتا لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسا دیکھتا ہے یا اس کی کیسی لک ہے نہ میں نے اپنے برات کا ڈرس ابھی تک دیکھا نہ میں نے ولیمے کا دیکھا ایمان میں نے اپنے نکاح کا بھی نہیں دیکھا تھا جب وہ آیا تھا میں نے تب ہی کچھ ڈیس پہلے ایک ویک پہلے میں نے تب ہی ایونٹ سے دیکھا تھا تو ابھی میں نے اپنے جو برائیڈر ڈرس تھے وہ نہیں دیکھے تو اس لئے میں آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں آپ ہی آپ اپنے برائیڈر ڈریس کا بتائیں آپ نے بنوا لیا کدھر سے بنوایا یا جو ہے کیسا ہے تو اس لئے میں نے کہا میں آپ کو پھر سے کر دوں کیونکہ جو نیو آنے والے لوگ ہوتے ہیں تو شاید وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جو میرے اول سبسکرائبر ہیں ان کو تو یہ بات اچھے سے پتہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں تو اس لئے اب آپ لوگ کور سے سن لیں کہ اس لئے میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں نے نہیں بنوایا میرے ان لاؤز نے بنوایا ہے ہاں وہ میں آپ کو بتا سکتی کیونکہ انہوں نے کراچی سے بنوایا ہے اب پتہ نہیں کہاں سے بنوایا یہ میں نے ان سے کبھی پوچھا نہیں لیکن کراچی سے انہوں نے بنوایا کیونکہ میری ساز جو ہے وہ کراچی گئی تھی وہاں سے وہ بنے ہیں میرے ڈریس تو جب ایونٹ پہ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ اب دنی کتنے رہے گئے دو مہینے تو سارے رہ گئے ہیں خیر تو بس میں یہی کہہ رہی تھی اور بس یہاں پر میں نے اپنے لئے چائے بنائی تھی کیونکہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور ویلوگ کو میں کرنے لگی ہوں اور امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی رگی ہو تو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا امنا خیال رکھئے خوش رہیے جی اللہ حافظ